بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب برہیں تو تیہ دل سے شکر گزار ہوں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئے ہوں دودھ میں بھیگی ہوئی سوجی کا حلوہ ساتھ بغیر بیلنا بیلے اور بغیر آٹا گوندے ہی نرم سی پوڑی نحلوہ اور پوری کی ایسی زبردست ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کے لئے مجھے چاہیے ایک بڑا سا برتون اور اس میں میں ڈالوں گی ایک پاؤ سوجی اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی اسی کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی ایک بڑھ کے کپ دودھ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ ہم اس میں تھوڑا یا زیادہ بھی جا سکتا ہے کیونکہ کوئی سوجی موٹی ہوتی ہے کوئی سوجی پتلی ہوتی ہے اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ اتنی ڈیپوں نہیں جائیے اور اس کو میں کور کر لگا دوں گی کور کر کے صرف دس منٹ کے ریسٹ پر چھوڑ دیتی بڑا چائے والا مگہ کے ساتھ میں نے سوجی کی پمائش کی تھی ایک مگہ تھا لیکن دیکھنے میں وہ ایک پاؤ تھی پمائش کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے میں نے ڈیڑھ گنا چینی لیئی ہے چینی کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں جس مگہ سے میں نے پمائش کی ہے تین کپ ڈالوں گی اس میں یہ والے مگہ کے ساتھ پانی تو چینی کے اندر میں نے پانی شامل کر دیا اسی کے اندر میں تین سے چار چھوٹی لاچی شامل کروں گی اور اس کو اتنا پکاؤں گی یہ میلٹ ہو جائے بس چاشنی نائس کی پکے تین سے چار لاچی چھوٹی میں ڈال دیتی ہے اس کے اندر تو دیکھیں سوجی بھگو اگر اکی تھی دودھ کے اندر ماشاءاللہ دیکھیا اسے لگ رہا جیسے کوئی برفی ہے یہ بہت مزیدار ریسپی بننے والی ہے تو چلیں اس کو گی ڈال دال کے میں نے ایک برتن میں رکھ دیا اس کو اس میں بھونتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ میڈیا مانچ میں ہم اس کی بنائی کریں گے بہت زبردست اور اتنی یونیک ریسپی جکین معنی آپ سب حلووں کو بھول جائیں گے ایک تو بہت آسان اور ایک اتنی دلچسپ اس طرح ہم کم از کم تین سے چار منٹ تک بنائی کرتے ہیں میڈیا مانچ پر دیکھیں ماشاءاللہ دو سے تین منٹوں ہو گئے مجھے اس کو بھونتے ہوئے دوسری پین پر میں نے چارچ نہیں رکھی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں تو بائل آتا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہم اس کو نیچے اتار کے پاس رکھ لیتے ہیں دیکھیں بنائی کرتے ہیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ماشاءاللہ دیکھیں اب بھی تھوڑی سی کمی لاغری ہے اس کو برابر چمچھ ہلاتے ہو گئے ہم اس طرح پکائیں گے کہ تھوڑی تھوڑی جی گولڈن ہونا شروع ہو جائے اور گی سیپرٹ بلکل ہو جائے ماشاءاللہ گی سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا کہ ہمیں چاہیے تھوڑی سی اور بنائی کرتے ہیں گولڈن کرنا نانا شروع ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے یہاں میں نے جو چاشنی بنا کے رکھی وہ اس میں ٹرانسفار کرتی ہوں بہت زیادہ گرم ہے دیکھ دیکھ کے دھیان سے ڈالنے پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح ہم اس کو مکس کر کے کور کر دیتے ہیں اور پوریوں کا سمان پیار کرتے ہیں پوری کے لئے میں نے یہاں دو کپ میدہ لے لیا میدے کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی ہس میں ضرورت نمک ماب ٹی سپون ڈال دی ہوں اور ون ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی گی کے ساتھ ہی میں دو ٹی ڈالوں گی اس کے اندر انڈے اس کو ہم اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی ہاف لیٹر پانی ساتھ ساتھ پانی ڈال دی جاؤں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جاؤں گے نہ ہی ہم بیلنا بیلیں گے نہ ہی ہم اٹھا گوندھون کے تھکیں گے نہ بیل کے پھولیاں دیار کریں گے بہت ہی آسان اور منفرد رکھے سے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر لہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب رہے ہیں تو پہا دل سے شکر گزار ہوں دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑی سے گہر یہ اور پانی میں شامل کرتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں نے اتنا مکس کیا ماشاءاللہ دیکھیں دیکھیں اڈفار میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کتنی ٹھیکنس اس کی ہمیں چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کا ہونا چاہیے اس سے تھوڑا سا پتلا بیشاک ہو جائے گہرا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح اس کو اپ کرتی ہوں ریسپے چھوڑتی ہوں آگے حلوٹیا کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدرت کے نظام اور اللہ تعالیٰ کے دیوئے نعمتوں کا شکر ادا کرے ماشاءاللہ دیکھیں اس قدر پیارا کلر لگ را جکین مانے میں نے زندگی میں اسی طرح دوسری باری یہ ریسپی بنا رہی ہے ایک جب میں چھوٹی ہوتی تھی میری امی بنایا کرتی تھی اور آج میں آپ کے لئے یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اس کو کامز کم پانچ منٹ پکانے کے بعد دموالی آنچ پک رکھیں گے داس منٹ کے لئے اب پوری کی باریہ دیا ہے حلوہ ماشاءاللہ دم پک رکھ دیا ایک پین لے لیا ہے نانچک کا ہو تو بہت زبردست ہے اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ لوہے کا بھی لے سکتے ہیں لیکن اس پر تھوڑی سی میند اور دھیان دیادہ دینا پڑے گے یہ دیکھیں گریز کرتے ہی میں اس میں ڈالوں گی جو لیکوڈ فارم میں ہم نے میتا بنا آکرک ہے اس کو کسی اس برتن میں ڈالیں دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کاؤنا چاہیے کہ یہ خود ہی پھیل گیا مجھے تو میند بھی نہیں کرنی پڑی ماشاءاللہ دیکھیں صرف ایک سے دو سیکنڈ کے لئے اس طرح رکھ دیں گے پاک جائے تاکہ نیچے والا جب تلاش نے چھوڑنا ہے پوری کو پھر اس کی رکھ چینج کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پین نے چھوڑ دیا پوری اب ہم اس کی رکھ چینج کرتے ہیں نہ ہی ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں نہ ہی ہم گیادہ گی خرچ کر رہے ہیں نہ ہی ہم میند کر رہے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے ساتھ ریسپی میں نے شیئر کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اس سے زیادہ سے زیادہ پلیس شیئر کریں لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ایک سے دو سیکنڈ کے لئے اس طرح سے پکاتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ پوری بلکل تیار ہوگی اس کو باہر نکالتے ہیں سٹاپ بے سٹاپ اسی طرح تیار کرتے ہیں ساری پوریاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوریاں ماریاں تیار ہوگی ہیں ہلوہ چیک کر لیتے ہیں جو پہلے ہمیں دس منٹ ریسٹ پر رکھا تھا دیکھیں ماشاءاللہ ہلوہ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے تو آئین ڈی شوٹ کرتے ہیں اب بادام کی باری آتی ہے کٹے گے بادام گارمش کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ لوچہ کریں اور اتنی پیاری فشبو آری اب بادی آتی ہے پوریوں بھی پوریوں میں آگے لاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ اٹھارہ پوری تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ اور چیک کرتے ہیں ہلوہ ڈالتے ہیں اس میں ناشتے میں بچوں کو گھر میں اسی طرح بنا کے دیں ایک پوری اٹھاتی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو پورا ہی آمیس طرح بھی کٹھا کر دیں دیکھیں ماشاءاللہ اتنی نرم ہے بزرگ حضرات کو بھی دیں وہ بہت خوش ہو کے کھائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے ساتھ میں نے ریسپی شیئر کیا امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ بیل ایبون کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی اور نیک ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کا پہنچیں چلتی ہوں بان میں یاد رکھنا بہت ہی آسان طریقے سے